موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے بالاپور پولیش تیشن حدود الجابری کالونی میں کل رات ایک چودہ سالہ موسیٰ کو گھر سے نامعلوم دو افراد لے جا کر اس کا ختل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق کل رات ساڑھے آٹھ بجے موسیٰ اپنے گھر میں تھا دو لوگ اس کے گھر پر آئے اور موسیٰ کو بات کرنے کے بہانے باہر لے گئے اور بعد میں موسیٰ کی ناش تستیاب ہوئی ہے اب یہ ختل کیوں ہوا ہے ابتدائی تحقیقات میں اس کا پتہ تو چل نہیں سکا اور کس نے کیا ہے اس کا بھی ابتدائی تحقیقات میں پتہ چل نہیں سکا لیکن آپ دیکھئے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے جیسے کہاوت ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کا ختل کر رہا ہے ارے ختل کی اگر سزا بجائے ریمان تین مہینے ہونے کے ہمارے خانون میں اگر کوئی تبدیلی لاتے ہوئے ان خاتلوں کو چھے مہینے تک اگر ریمان کیا جائے تو شاید ایسے ختلوں پر کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے کیونکہ زندگی اتنی آسانی سے ختل کر دیا جا رہا ہے ختل کر رہے ہیں جا کے پولیس میں سیلنڈر ہو جا رہے ہیں اور وہ کالر اٹھا کر باہر پھر رہے ہیں کہ ہم ختل کر رہے ہیں آپ دیکھئے پولیس بعض جگہوں پر بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے لیکن ایسے خاتلوں کو سزا تین مہینے جو ریمان کا ٹائم ہے بجائے اس کے پی پی وہاں پر ابجیکشن کر کے اسے بل نہیں دلائے تو شاید ایسے ختلوں پر کنٹرول پا جا سکتا ہے اور یہاں پر راوڈی شیٹرز اپنے ہاتھ پیر پھیلا کر شہر میں کئی ایسے غیر خانونی کام کر رہے ہیں جس کو پولیس نظر انداز کیوئی ہے کیا ہے کہ ایسے راوڈیز کچھ صدر نہ چاہ رہے ہیں صدر گئے بہت اچھی بات ہے لیکن غیر خانونی کاموں میں بھی ملوی سے کئی راوڈیز ان پر کوئی لگام نہیں لگایا جا رہا ہے ختل کرا دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور ایک فالتو دو آدمیوں کو اس میں سیلنڈر کیا جا رہا ہے پولیس کو بھی چاہیے کمیشنر پولیس بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دوسرے اہددار بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن راوڈیوں پہ شکنجہ کسا جائے ورنہ ایک عام آدمی شہر میں جینا مشکل ہو جائے گا اور ختل ایسے ہی ہوتے رہیں گے پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک کیس ریجر کرتے ہوئے تقریقات کا آغاز کر دیا ہے اور ڈیڈ بارڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دوخانہ منتخل کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ مرہ سار سنٹر لا پوریڈ انجوری تمہاری ضرورت ہے جتنگے کو تارے ریپورٹ مرہ سار سنٹر لا پوریڈ انجوری میں الجابری کالونی جلپلی کا رہنے والا ہوں کل رات میں میرے چھوٹے بھائی محمد موسا کو جوہے سو دو دوست آ کے لے کے گئے جو ان کا رات میں ختل کر دیا گیا ہے رات میں یعنی کہ دو دوست تھے ان کے ساتھ اور بسی والوں کا کہنا ہے کہ تین دوست اور بھی آگے گلی میں تھہرے ہوئے تھے کیا ٹیم تھے رات میں سارے آٹھ کو دونوں دوست آئے تھے گھر پہ اور بولے کہ ہم صرف ہم کو بات کرنا ہے یعنی کہ موسا جوہے سو آٹھوں پہ جا رہے ہیں آٹھوں کا کام کر رہے ہیں وہ کام اچھا نہیں ہے پہنٹ کا کام کرنا ہے اور وہ ہی بات کرنے کے لئے اب ہی ہم آدھے گھنٹے میں آرہے ہیں فون نمبر بھی دیئے اس کے پاس سے ہم لوگوں گھر والے بولے کہ نئے نئے انہوں نہیں آتے بولنے کے پر بھی انہوں زبرہ سے لے لے کے گئے ختل کی وجہوں لوگوں کو دشمن ہی بولے لیکن یہ سراسر غلط ہے وہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے لیکن وہ دو لوگوں کا کام نہیں پانچ جنوں کا کام ہے بستی والے بھی یہی بورے کہ ہم سو پانچ جنوں کو دیکھیں لیکن وہ بچے صرف دو ہے میں تیلنگانہ پولیس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ سخت سست کاروائی کا ہے اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور موین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ بی ٹی روڈ، کالیج، بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فیشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد کونٹیکٹ 7799603838 اب کلگا آپ کو اپ ڈیٹ تو لائک کیجئے چیک کیجئے چچا کرنا نہ بھولیں چچا کرنا نہ بھولیں